اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن امرات خافت من بعدنا نشوزاً نوح راضاً بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے افریقہ کے غریب مسلمانوں کے دل میں اسلام کی جو محبت رکھی ہے وہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک کے مسلمانوں میں پائی جاتی ہو یہی وجہ ہے کہ افریقہ کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کی پوری پوری عبادی ہی حافظ قرآن ہے ان غریب ممالک کی غربت بھی انہیں دین اسلام سے دور نہ کر سکی بلکہ غربت کے مارے یہ مسلمان دین اسلام سے اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر رشک آتا ہے افریقن مسلمان تلاوت کلام مجید کے حوالے سے بھی کافی مشہور و معروف ہیں ان کے بچے اگرچہ کسی بڑے کاری قرآن کے باقاعدہ شاگرد نہیں ہوتے لیکن قرآن مقدس کو سن سن کر یہ اتنی خوبصورت انداز میں تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی شیخ مشارع نے انہیں باقاعدگی سے ٹرین کیا ہے ذرا سنیے اس سیاہ فام بیٹے کی تلاوت یہ کس خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھ کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال رہا ہے اللہ رب العزت ہمارے بچوں کو بھی اس کلام مقدس سے ایسی ہی نسبت نصیب فرمائے آمین سوم آمین مجھوز باللہ من الشیطان الوجیم وین امرات خافت من بعدنا نشوزا نوح راضا نشوزا نوح راضا فلا جناحا عقینا ان يسلح بينهما سلحا والسلح خیر وحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستضيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل الميل فتلموها كالمعلقة وإن تسلحوا وتتقوا فإن الله كان قورا رحيما وإن يتفر وقایون الله کلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصینا الذین أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم من اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكوكان الله ونيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشا يذهبكم أيها الناس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعيد الله فعيد الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا مصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقرمين إن يكن وليا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الغواة وتعدلوا وإن تلووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا